بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھے اور پنجاب میں پانچ سو ترانوے سندھ میں پانچ سو آٹھ کے پی کے میں ایک سو پچانوے اسلامباد میں اکاون گلگت میں ایک سو اٹھائیس اور بلچستان میں ایک سو چوالیس افراد میں کرونا وائرس مصبت آیا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ساتھ ہزار پانچ سو ایک افراد کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے ان میں سے بیالی سو پچپن کے ٹیسٹ کیے گئے انیس فیصد ایسے افراد ہیں ان لوگوں میں سے جن میں کرونا پوزٹیو آیا یعنی ساتھ سو چھانوے افراد میں پوزٹیو ٹیسٹ ہوئے اکیس افراد اب تک پاکستان میں اس وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے دنیا بھر میں سات لاکھ چونتیس ہزار افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ریکاوری ریٹ بھی دلچسپ ہے اور قابل غور احمد بنداتا ہے ہماری ایک لاکھ اکاون ہزار افراد ریکاور ہو چکی ہیں جبکہ اموات پوری دنیا میں چونتیس ہزار سے زائد ہو چکی ہیں سولہ دنوں میں جو آج تیس مارچ ہے تو چودہ مارچ سے تیس مارچ کے دوران جو سولہ دن بنتے ہیں پوری دنیا میں اس دوران سب سے زیادہ افراد اس کا شکار ہوئے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے یہ شرح سات لاکھ چونتیس ہزار تک پہنچی ہے امریکہ لیٹ کر رہا ہے ایک لاکھ پیالیس ہزار کیسز کے ساتھ بعد میں اٹلی وہاں بھی تقریباً ایک لاکھ کیسز ہونے والے ہیں ستانمی ہزار کیسز ہیں اور پھر سپین پچاسی ہزار ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو اسرائیل کے پرائم نیسٹر ہیں بینیامین نیتن یاہو انہوں نے سیلف آئیس ویلٹ خود کو کر لی ہے ان کے ایک ایڈوائزر میں سمٹمز آئے تھے جرمن وزیر خزانہ کی موت کی خبر آپ تک پہنچ چکی امریکہ کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ تخمینہ ہے کہ ایک سے دو لاکھ افراد امریکہ بھر میں کرونا نووائرس سے جان بھاک ہو سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس پر یہ کہا تھا کہ اگر ایک لاکھ تک امریکہ میں ہوتی ہیں تو یہ بہت جوب ویری ویلڈن ہوگی آسٹریہ ویہد ملک بن گیا جہاں پہ شاپنگ سینٹر میں جانے والوں کے لیے فیس ماسک پہننا لازم قرار دیا دا چکا ہے تو یہ تو صورتحال ہے دنیا بھر کی ہمارے ہاں اب کچھ ہی دیر بعد سوارٹ بجے پرائم میسٹرہ پاکستان قوم سے خطاب کریں گے معاشی پیکج کا اعلان بھی کریں گے دوسری جو نئی دو ڈیبیٹ سامنے ہیں جن پر آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک تو پاکستانی ماہرین کا اور کچھ دنیا کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ غالباً درجہ رہت میں اضافہ ہونے سے اس وائرس کی جو افیکٹیونی سے وہ کم ہو جائے گی یہ گھی کی طرح پگل جائے گا اور یہ اس طرح سے نہیں ٹرانسمنٹ ہو سکے گا جیسے سرد موسم میں ہوتا ہے اس پر بات کریں گے اور پھر یہ بھی انگل سامنے آئے کہ کیا کرونا وائرس جو پاکستان تک پہنچا ہے وہ جینیاتی طور پر اتنا مضبوط ہے جتنا وہان میں ہے تو شامی صاحب اس پر بات کرنے کے لیے ممتاز سائنزدان جناب ڈاکٹر تاور احمان صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سکائپ کے ذریعے سوشل ڈسٹینسنگ ہم بھی رکھ رہے ہیں ان کو خوش آمدیت کہہ لے پہلے اسلام نے ڈاکٹر ساب ڈاکٹر ساب آپ بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو پاکستان میں جو وائرس آیا ہے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مختلف ہے جو وہان کا وائرس تھے تو تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کے یعنی اس کی شدت کے کم ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کام ہم نے آج سے دس روز پہلے شروع کیا تھا کراچیو انیورسٹی میں یہ ادارہ ہے جمیل الرحمن سینٹر فر جنومکس ریسرچ جو میرے والد کے نام سے ایکچولی کیونکہ میرے پرسنل ڈونیشن سے ہی بنا تھا یہ تو وہاں پہ لیٹس جین سیکونسنگ فسیلٹیز ہیں اور وہاں پہ اس کی ساخت پہ کام شروع ہوا ڈاکٹر اقبال چودری ڈیریکٹر ہیں وہاں کے اور ڈاکٹر اشتیاق اور پورے سائنٹس کے بڑی اچھی ٹیم ہیں اور انہوں نے یہ سیکونسز پہ کام کر کے یہ پتہ چلایا جو نومل یہ ہوتا ہے وائرس تقریباً تیس ہزار اس کے اندر نیوکلیو ٹائٹس ہوتے ہیں یہ مولیکیولز ہوتے ہیں یہ سنگل سٹرینڈڈ آرین ایک لڑی سمجھ لیں ایک ہے یہ تو اس میں نو جگہ پر نو تبدیلیاں دیکھیں نو میوٹیشنز جس کو کہتے ہیں دیکھیں نو جگہوں پر کہ یہ مختلف ہے اس وائرس سے جو وہان میں پایا جاتا ہے اور جو وہان میں جس کی سیکونسنگ ہو چکی تھی اب اس کا کیا امپیکٹ ہے کیا اس کو زیادہ اگریسیب بنا رہا ہے یا کم اگریسیب بنا رہا ہے یہ قبل از وقت ہوگا کہنا اس وقت کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ تبدیلیاں جو ملی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا لیکن کم از کم یہ پاکستان میں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے ابھی تک کہ الحمدللہ یہاں سیچویشن بہت بہتر ہے مغرب کے ممالک کے مقابلے میں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوت مدافعت زیادہ ہے یہ ہے کہ یہاں کا موسم مختلف ہے یا کیا وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سٹرینز ہیں ان میں کچھ فرق ہے جس کی وجہ سے یہ ہے یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس پہ اب بہت تیزی سے آگے کام ہو رہا ہے کیونکہ اس قسم کے جو وائرسز ہیں کرونا وائرسز ان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ بہت زور سے پکڑ لیتے ہیں انسانی خلیوں کو جو ریسپٹر ان کے ریسپٹرز ہوتے ہیں خلیوں کے باہر ان کو بہت زور سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر میں چھوڑی چھوڑی چھوڑیاں لگی ہوتی ہیں جسے وہ چھیت کر کے اور اندر داخل ہو جاتے ہیں خلیوں کے تو اس کے کیونکہ میکنزم کافی حد تک معلوم ہیں ان کے ایکشن کا تو اب بہت زیادہ کام دنیا میں اور ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے کہ ایسے چیزیں دیکھیں جو اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اور انشاءاللہ جاوید اکرم ہے ان کے تحت ایک ٹیم ہے اس کے تحت شروع ہو جائیں گے ایسے ڈرگز پہ جو کہ ایکسپٹڈ ڈرگز ہیں ایف ڈی اے سے اپرووٹ ہیں دوسری بیماریوں کے لیے جس میں ملیریہ اور دوسری بیماری آنچہ شامل یعنی اس کی جو ویکسین ہے یا کوئی عدویات ہے اس کی یعنی وہ ایسی تیار ہو سکیں گی جی ویکسین جو ہے وہ تو جل تیار نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر آج بندی جائے تو ایف ڈی اے کا جو پروسیجر ہے وہ بارہ سے اٹھارہ مہینے لگتے ہیں اس کے اپرووول کے لیے اور لاج کل پروڈکشن کے لیے تو ویکسین کی تو ہمیں امید نہیں کرنی چاہیے اگلے سال تک دوہزار اکیس میں شاید ایویلیبل ہو لیکن وہ جب تک تو بہت وقت گزر چکا ہوگا لیکن جو ایگزسٹنگ ڈرگز ہیں بہت سے جو کہ مختلف دوسرے وائرسز کے خلاف استعمال ہوتے ہیں یا دوسری بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں جن کا سٹرکچر ایسا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ کرونا وائرس پہ بھی اثر اندار ہو سکتے ہیں ان کے اوپر کلنیکل ٹرائلز مختلف ممالک میں شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں بھی شروع ہو رہے ہیں تو اس کی زیادہ امید ہے کہ اس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں یہ ابھی کچھ دیر پہلے پروگرم شروع کرنے سے پہلے یہ میں نے دیکھا ایس ایس آر این جو کہ سوشل سائنسز ریسرچ نیٹورک ہے جہاں پہ مقالعہ جا چھاپے جاتے ہیں بیجنگ یونیورسٹی کے چار سائنس دانوں نے ایک مقالعہ وہاں پلوٹ کیا ہے جو پاکستان میں ڈاکٹر جووید ازکر صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے مجھ سے شیئر کیا ان کا یہ ماننا ہے کہ درجہ حرارت اور حبس زدہ موسم میں اس کا پھیلاؤ کرونا کا کم ہو سکتا ہے تم کاؤنٹر چیک کیا تو ایک ایسی ہی تحقیق جو میریلینڈ یونیورسٹی امریکہ کی وہاں پر بھی ہوئی اور وہاں کے سائنس دانوں کا بھی کچھ ایسا ہی ماننا ہے لیکن جو مسند دیداریں ڈبلی ایچو یا دیگر ان کو اگر ہم پڑھیں تو وہ اس کی تردید یا تصدیق نہیں کرتے بلکہ تردید کرتے زیاد دکھائی دیتے ہیں آپ کی اپنی فائنڈنگز کیا ہے اس حوالے سے ہمارے خیال سے ابھی قبل از وقت ہے اس کے بارے میں کہنا کہ یہ کیا گرمی سے یا پھر ہیمیریٹی کے بڑھنے سے کیا اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ روکا جا سکتا ہے یا کم ہو جاتا ہے لیکن چانسز یہ ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ آپ دیکھئے کہ سرد ممالک میں بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے گرم ممالک میں اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا تو یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہو کہ جہاں گرمی زیادہ ہے اور جہاں ہیمیریٹی رتوبت ہوا میں زیادہ ہے وہاں پہ شاید یہ اتنی تیزی سے نہ پھیلے لیکن ابھی سائنسی طور پہ ہنڈر پسند شورٹی سے نہیں کہا جا سکتا صرف قیاس رائی کر سکتے ہیں ہم اس لسلے میں لیکن کچھ ایسے پودے بھی پائے گئے ہیں جو کرونا وائرس فیملی کے اندر بہت اس کے خلاف بہت ایکٹیو ہیں اور یہ میڈیسنل پلانٹس ہیں ایسی جڑی بوٹیا ہیں اور چائنہ میں جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہیں اس کے اندر بھی کچھ ایسے پودے ہیں جو کہ وہاں پہ چائنیز حکومت نے اس کو بقاعدہ ٹیسٹ کر کے منظوری بھی دیئے تو یہ بھی ایک اور ایریا ہے جس میں کام کیا جا سکتا ہے اور ایک خاص پلانٹ بیسٹ میٹیریل جو ہے اس پہ ایک ڈیر سال تک کلینیکل ٹرائلز کراچی اینیورسٹی میں ہمارے ہی ادارے میں ایک چائنیز کمپنی کرتی رہی ہے جو کہ ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم جو سانس کے اندر دشارہ اس وائرس پہ تو کام نہیں ہوا لیکن اس میں بہت مفید پایا گیا اور انٹی بائیٹک کی طرح اثر انداز ہوا تھا تو وہ بھی ایک پاسمیلٹی ہے آپ فرمائیے کہ یہ جو ہماری سٹریٹیجی ہے اس وقت اس کا سامنا کرنے کی اس چیلنج کو شکست دینے کی اس چیلنج قبول کرنے کی کیا آپ اس سے بہت مہت مہین ہے کیونکہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں جو ٹیسٹ ہیں ان کی رفتار بڑھانی چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جبکہ یہ بات ہمیں اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا جی بات ہی ہے کہ جو ہمارے ہسپتال ہیں ان کے پاس جو ریال ٹائم پی سی آر مشینز ہیں ان کی تعداد بہت محدود ہے مثال کے طور پر انڈس ہسپتال میں صرف دو مشینے تھی جس سے وہ صرف آٹھ سو ٹیسٹ روزانہ کرنے کی ان کے پاس قابلیت تھی اب ہم نے چار مشینے اور اپنے ادارے سے ان کو لوند طور پر دی ہیں اور ٹیکنیشنز بھی دی ہیں تو ڈھائی ہزار کے قریب ان کی کپیسٹی ہو گئی ہے اسی طرح لاہور میں جو فرنزک سائنس جو فرنزک ایجنسی ہے جی جی پنجاب فرنزک سائنس جی ہاں پنجاب کی تو وہاں پہ بھی ہم نے بریٹش حکومت کے ذریعے کچھ گرانٹس دلوارے ہیں کہ وہاں بھی کوئی پندرہ سو ٹیسٹ کی روزانہ کی قابلیت ہو جائے گی لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہیں یہ ٹیسٹ ابھی تک پنجاب میں میرے خواہد سے پندرہ بیس ہزار ٹیسٹ ہو پائیں شروع سے آج تک اور سندھ میں اور باقی ملک میں ملا کر کوئی پانچ ہزار ٹیسٹ ہوئے ہوں گے تو یہ بہت کم تعداد ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو نورمل جو پی سی آر مشینز پر ریلائی نہ کریں بلکہ بہت سی فاسٹ ٹیسٹنگ ٹیسٹ کٹس آگئی ہیں جس سے آپ انیشل ٹیسٹ بہت تیزی سے کر سکتے ہیں ان کے ذریعے ہم آگے پڑھیں اور پھر جہاں پوزیٹیف ریزلٹ آئے ان کو پھر فردر ٹیسٹنگ کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے قیمتی وقت سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لئے بھی نکالا اور ناظرین کو آگاہ کیا یہ ایک امید ہے سر جس پہ لوگ اب رلائے کرے ہیں دو ریسرچز تو میں نے خود دیکھی ہیں جن میں کچھ حوصلہ ہے کہ گرمی آئے گی تو شاید یہ پگل جائے پاکستانی قوم جو ہے نا وہ بھی بڑی ایک پاکستان ہارڈ کنٹری ایک کتاب بھی لکھی تھے برطانوی دانشوار نے یہ اتنے مشکل حالات سے گزرے ہیں اور اتنے ہماری عبادی کا بڑا حصہ اتنے مشکل حالات میں رہتا ہے کہ ان کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ کافی طاقتور ہے دوسرے وہ جو سہولت شدہ یا سہولت یافتہ معاشرے ہیں اور تھنڈے موسم میں رہنے والے لوگ تو ایک سخت جان قوم ہے براہا اللہ تعالیٰ کرم کرے کرم کرے اور رحم فرمائے آمین اور اس سے نجات کی صورت دیکھ لیں وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواد چوہش صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہیں ان سے بات یوں کرنی ہے کہ کٹس تیار کی جاری ہیں نرس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا پنجاب انیورسٹی کے سائنس دانوں نے بھی کٹس تیار کی ہیں جو سستی ہیں زیادہ ٹیسٹ کر سکتی ہیں تو رکاوٹ کیا ہے کیوں نہیں وہ ٹیسٹ کٹس میسیولی لانچ ہو رہی ہیں چوہش صاحب السلام علیکم خوش آمدید پروگرام میں سر کیا بنا ان کٹس کا جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا کیا یہ پبلیکلی دستیاب ہیں حکومتیں اس سے مستفید ہو پا رہی ہیں یا نہیں میں دیکھیں جو ہم نے دو بڑے جو ہمارے انیشیوٹیوز ہیں وہ اب اپنی آخری مراحل میں ہیں منظوری کے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جو بہت سارے آپ بھی کو بھی کئی لوگ جائیں وہ شیئر کرتے ہیں جو انہوں نے یہ چیز بنا لی ہے یا اور ہمارے سامنے روز انیشیوٹیوز آتے ہیں لیکن آپ کو اپیشیٹ کریں گے کہ جو لوگوں کی صحت سے متعلق معاملات ہیں ان کے سٹینڈرز ہوتے ہیں اور ان کے رولز اور پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کا پورا اترنا ضروری ہوتا ہے تو اب فر ایسیمپل جو کٹس تیار کی ہیں نرس میں ان کے ایک اپلائی ٹرائل ہوئے وہ ٹرائل جو ہیں وہ کامیاب ہوئے اب ڈرائپ جو ہمارا ادارہ ہے جو منسٹری افیلٹ کے اندر کام کرتا ہے اس کے رولز ریگولیشن اور سٹینڈرز ہیں اب یہ کل جو ہے ڈرائپ نے اپنی اس کے اوپر میٹنگ رکھی ہے اور اس میں پرائی منسٹر صاحب کی اضائیت کی اوپر پروکٹر زفر صاحب نے اور ڈرائپ کے جو ازمہ داران ہیں انہوں نے بہت اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قوکلی انہوں نے یہ کام کیا انہوں نے کل ہی باقی جو ہمارا ایک پروسیجر وہ بیورکرٹک پروسیجرز ہیں وہ انہوں نے ریلیکس کر کے اس کو کل میٹنگ میں رکھا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پرسوں سے یا اس دفعے میں یہ کلینیکل ٹرائلز میں چلا جائے گا اور اس دفعہ کلینیکل ٹرائلز جو مکمل ہو جائیں گے چھ سات دن میں تو مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر ہم تقریباً ایک لاکھ کٹس سیار کر کے ہم مارکٹ میں لاسکیں جو شب یہ بتائیے کہ اس سے ٹیسٹ سستہ ہو جائے گا اور اس میں تیزی آ جائے گی یعنی کم سے کم وقت میں ممکن ہو سکے گا جی یہ ٹیسٹ تقریباً پانچ گھلٹے میں اس کا جو ہے وہ آ سکے گا ریزلٹ ہمارے پاس آ سکے گا اور جو قیمت ہے وہ ایک تہائی کے قریب ہو جائے گی اور ہمارا اپنے ہوگا ایک ایک یہ پنجاب انیورسٹی کے جو سینٹر آف ایکسلنس ان مالکلو بائیلوجی کے سائنسدانوں نے بھی کٹ تیار کی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے کتاب ان کا کہہ کچھ محدود ٹیسٹ تو کر رہے ہیں ان سے بھی ہماری بات تو رہی تھی آگے پروگرام میں ان سے بات بھی کریں گے مزید ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دس بیس ہزار کٹس تیار کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اگر ہمیں راو میٹریل جو کہ انزائم ڈلتے ہیں اس کٹ میں وہ دستیاب ہوں جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں تو بنیادی ان کا نکتہ تو یہی ہے کہ وہ راو میٹریل جو ان کے پاس دستیاب نہیں اس لیے وہ میس لیول پر اس کی پروڈکشن نہیں کر سکتے تو آپ کی وزارت انہیں کوئی ریچ آؤٹ کرے نہ ہیلپ آؤٹ کرے نہ آپ ان کے لیے نہیں دیکھیں نا راو میٹریل جو ہیں وہ تو آرینج ہو سکتے ہیں وہ تو مسئلہ نہیں ہے وہ ہمیں کہیں گے ہم آرینج کر دیں گے دیکھیں اس سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو ڈیزائن ہے اس کو ڈراب سے منظور کروائیں اس وقت جو ڈراب کے پاس جو منظوری ہے وہ دو جو ایک کٹس کی جو ہیں وہ آئی ہے یہ صرف ابھی تک نسٹ کی کٹ ہے جس کی منظوری جو ہے وہ وہاں پہ آئی ہے باقی ہم سوچے تو بہت ہے کہ پلانے نے بنا دی پلانے یعنی پنجاب یونیورسٹری سے ابھی تک ایسی کوئی درخواست نہیں آئی نہیں ایسی کوئی درخواست نہیں آئی اگر ہے ان کو تو ان کو چاہیے چاہی سب ذرا ساتھ ہیں نا آپ نے چونکہ پنجاب سٹی کے ٹاپک چھڑا ہے اور ان کے سائنس دن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا سکتے ہیں تو وائس چانسلر پنجاب سٹی ڈاکٹر نیاز احمد صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وفاقی وزید سائنس اینڈ ٹکنالوجی آپ کو سن پا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں لکھیں تو ہم فوری طور پر وہ رام میٹیریل آپ کو دے سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ کے سائنس دان دس بیس ہزار کٹس روزانہ تیار کر سکتے ہیں نہیں انہوں نے یہ بات بھی ہے کہ ڈریپ کو ابھی تک آپ نے نہیں لکھا ہے آپ کی کٹ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے یا تیاری کے حوالے سے یا اس کی منظوری کے حوالے سے جی شامی صاحب اس میں پنجاب جنس کی پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ کرونا کٹ ہمارے پاس دو کنٹرز ہیں جس میں ایک سائیڈ پہ ہمارے ہاں کرونا ٹیسٹ کی جو کٹ ہے وہ تیار ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہمارے پاس ڈائیگناسٹک لیب ہم نے آج پناہ ریٹ کی ہے جس میں ہم پنجاب گورنمنٹ کے جو سیمپلز آئیں گے وہاں پہ ہم ان کو ٹیسٹ کریں گے اب آیا پہلے پارٹ کے اوپر جو کرونا کٹ ہم نے تیار کی ہے ہمارے پاس پانچ ایکسپیرینس پروفیشنلز ہیں جو اس کرونا کٹ کو انہوں نے پریپیئر کیا ہے اور اس کو ہم نے ویلیڈیٹ کیا ہے دو لیول پہ اور ایک جو سٹینڈرڈائز ہمارے پاس کٹ ٹائی فارن پہ ہم نے اس کے ذریعے جو پازیٹل سیمپلز تھے ان کے ذریعے ہم نے ویلیڈیٹ کیا کہ یہ ہمارے ریزرٹس اور ان کے ریزرٹس سٹیمیلر ہیں یا سیم ہیں یا نہیں ہیں تو اس لحاظ سے جو ریزرٹس کی آپ بات کر رہے ہیں ریزرٹس ہم نے تقریباً ایک سفتہ پہلے ہانگ کانگ میں ریکویس پلیس کی تھی کیونکہ فلائٹس کو بین ہوگی ریزرٹس آ نہیں سکے لیکن آج ہمیں یہ اطلاع دے دی گئی کہ ریزرٹس آ چکے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ہمارے لوگ وہاں پہ گئے ہیں لیکن ہمارے پاس جو اس سے پہلے جو ریزرٹس آویلیبل تھے اس کے تحت ہم نے اس کیٹ کو ریپیئر کیا ہے اور اس وقت ہم نے آج سے سیمپلز کو ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے اس وقت ہمارے پاس دو سو کے قریب کیٹس کے جو سیمپلز کو ہمارے پاس کرتی ہے امیجیٹلی آج اور کل یہ ہم کر دیں گے لیکن کل ہمارے پاس ریزرٹس آویلیبل ہوں گے جیسے ہمارے منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر کٹس جو ریزرٹس آویلیبل ہوں تو اس میں فیو آرز میں آپ تھاؤزن سکٹس جو ہے نا بنا سکتے آپ کتنی دیر میں کتنی دیر میں ٹیسٹ کر لیں گے اور اس کی کوسٹ کیا ہوگی اس میں یہ میکسیمن جیسے منسٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں یہ پانچ گھنٹے تک یہ ہمارا ایک جو دن میں ہم پانچ گھنٹے میں یہ سیمپلز جو ہے وہ ایٹ ٹائم آپ اس پی سی آر میں رہتے ہیں ان سیمپلز کو نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے یہ کرے نا دیکھیں نا یہ تو آپ کا آپ نے کہہ دیا یا میں نے کہہ دیا ہم لوگ تو ایکسپرٹس نہیں ہیں اب پروپلم یہ ہے کہ جو ڈرائپ ہے جو ہمارا میکمہ سیہت کا ایک ادارہ ہے جس کے روز ریگولیشنز ہیں اس سے اپروپلم ہونی چاہیے نا اب اس طرح سے جب تک کیونکہ پیشنٹ کے اوپر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ نے بڑا زبردست کام یہ کیا ہے اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو تیاری کا آپ جب اس کی کمیشنل ہے کمیشنر تیاری تو آپ کریں اپنے ساتھ ساتھ پر اس سے پہلے لائسنسنگ کے لیے اپلیکیشن دیں اور کل ہی ڈراب کی اس میں سپیشل کمیٹی بن دی ہے ان کی کل میٹنگ ہے اگر آپ کل دے سکتے ہیں صبح گیارہ بج تک تو آپ کل ہی دے دیں اپلیکیشن تاکہ وہ آپ کی جو کرنیکل ٹرائرز ہیں وہ آپ کے لاؤ کریں اس کے بغیر تو پائدہ نہیں جی منشتر صاحب اس میں ہمارا یقینی طور پر یہ ہم سیمپل بھی بھیج دیں گے ٹکٹس بھی بھیج لیں گے اس وقت ہماری تاپ پریارٹی یہ ہے کہ پنجاب گورمنٹ کو ہم فسلیٹیٹ کریں ہیلس دپارمنٹ کو دو چیزیں ایک ہے ٹیسٹنگ کا پروسس ٹیسٹنگ کے لیے آپ کے پاس لیب ہے جو آپ پنجاب گورمنٹ کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں دوسرا نکتہ یہ کنکرین ہوگی دوسرا نکتہ ہے کٹس کا سستی اور پنجاب سٹی کے تیار کردہ کٹس درائب سے لیسنس لینے تاکہ تیار ہی ہوگی ٹیسٹ تو آپ کرتے نہیں کیونکہ کوئی اس لیب ہے جو گورمنٹ آپ کو فسلیٹیٹ کر رہے اس کے ذریعے آپ ٹیسٹ کریں جو پنجاب سائنس دارے نے خود کٹ تیار کی ہے اس کی بات کر رہے ہیں اسی پہ فواج سا فوکس کر رہے ہیں کہ آپ لکھیں تاکہ آپ کو اجازت ملے اس کی تزدیق ہو اور وہ آپ پبلی کنزمشن کے لیے دے سکیں یہ نکتہ ہے ڈاکٹر صاحب جی میرے خرم میں منصر صاحب کے جی سوکم ہیں ہم بھی دیتے ہیں ہم 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 شکریہ ڈاکٹر نیاز صاحب آپ سے میں مزید بات کرنی ہے ریگارڈنگ یہ تو ہوگی ٹیسٹ اور کیٹس کا معاملہ ہم ایسے وینٹلیٹر کے سیمپل بھی دیکھتے ہیں جو سستے نوجوان تیار کر دے رہے ہیں یا کسی نے ایک وینٹلیٹر سے چار پائپ کنیکٹ کر دی ہے لیکن دنیا بھر میں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اب ابھی تک درائب کے پاس ایک ہی اپلیکیشن آئی ہے وینٹلیٹر کی پاکستان انجنرنگ کانسل کی پاکستان انجنرنگ کانسل نے جو وینٹلیٹر بنایا ہے اس کا جو ڈیزائن اپروویل کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپروچ کیا ہے گراب کو اب دوبارہ میں یہ کہ ہماری یہ کامیابی ہوئی ہے یہ کامیابی ہوئی ہے جب تک گراب اس کو مہرین ہے اس کو دیکھ نہ لیں ان کا جو جارج کا پرمانہ گراب کو کہیں اور گراب اس کو بڑا زبزست کام کر رہے انہوں نے سارے لوگ ہیں شامی کچھ پوچھ رہے ایک پاکستان آکسیجن نام کا کدارہ ہے کراچی میں انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے وینٹی لیٹر بنایا ہے ایک پی ایچ ڈی نوجوان ہیں الیکٹیکل انجینئرنگ میں محمد مجیبور رحمان انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے یہ وینٹی لیٹر بنا لیا ہے لیکن یہ ابھی تک ڈریب کو باقاعدہ طور پر درخواست کسی نے نہیں دی تو یہی تو میں کہوں گا جنہوں نے اگر بنا لیا ہے اور اگر وہ سمجھ سے ہے کہ اس کی جو ورث ہے وہ آجائیں ہمارے پاس آجائیں ہمارے ذریعے ویسے ہم نے پاکستان ایک تقریبا چار ہفتے پیدے میں نے انیشیٹیو شروع کیا تھا پاکستان انجینئرنگ کانسل کو میں نے کہا کہ آپ دیکھئے جو جو لوگ یہ بنا رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور آپ اس کے دیزائن فائنل آئیز کریں پاکستان انجینئرنگ کانسل کوارڈینیٹ کر رہی ہے تمام لوگوں سے جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس 48 دیزائن آئے تھے انجینئرنگ کانسل کے پاس انجینئرنگ کانسل نے ان میں سے فائنل ایک کیا ہے ہم نے جو ٹاپ کے انجینئرز ہیں مہین مگر چوئی شب میں نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں ہمارے انجینئرز بھی ہمارے سائنس دان بھی اس سے نظر آیا کہ اگر ہم تھوڑی سی حسن آفزائی کریں تو ہم بہت سے معاملات جو ہیں ان میں خود کفیل ہو یہ تو بلکل آپ نے شامس صحیح کہ دیکھیں یہ ہم اکثر کچھ ہم تھوڑا انڈر پلے بھی کر دیتے ہیں ورنہ یہ تھرڈ ورڈ میں یا مسلم ورڈ میں تو ہمارا فرنکلی کوئی مقابلہ نہیں باقیوں سے تو ہم بہت آگے ہیں اور یہ معاملات ہیں ان میں ہمارے جو لڑکے لڑکیاں ہیں جو ہماری اپنی یونیورسٹری کے ہیں بہت ہی زبردست ہیں اور انہوں نے جو کانٹیبیوشن جس میں بھی کی ہیں ابھی جو ہم ویکسین کے اوپر بنائی ہے دنیا میں کتنے ملک ہیں بہت میں خلال کوئی آٹھ دس پندرہ ملک ہوں جو ویکسین کے اوپر جو کام کر رہے ہم ان میں شامل ہیں ہم نے وینٹی لیٹرز جو ہیں اپنے فائنل سٹیج پر لے آئے ہیں میرے خلال ہے نگلیکٹڈ شعبہ رہا ہے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اس میں وسائل مہیا کرنے کی ضرورت ہے اگر اس طرف توجہ دی جائے تو بہت بیشرفت ہو سکتی ہے بہت شکریہ شکریہ ایک وقت بریک کاؤنٹ آن پہنچ ہے بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم کام کر رہے ہیں ایک بریک بعد مزید تفصیل جنہیں ہماری ضرورت ہے اس مشکل گھڑی میں ان تک کیسے پہنچنا ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پروگرام کس حصے میں اور ساتھ آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں شامی صاحب نے کچھ ریمارکس دینے ہے مزید لیکن شامی صاحب یہ جو تازہ ریسرچ اٹلی میں ہوئی دو جملوں میں کہ کرونا وارث سے مرنے والوں میں 73 فیصد افراد ایسے ہیں جو ہائی بلڈ پیشر کے مریض تھے اس لئے اس کا بہت خیار رکھیں عوصت عمر جو ہے وہ 78 برس بنتی ہے اور اس میں دل کی بے ترتیب دھڑکن اور دل کے آرز مبتلہ افراد اور شگر کے مریض جگر کے مریض یہ اس میں سر فیرس تھے لہٰذا اپنی صحت کا خاص خیار رکھیں شاہمی پہلی بات تو یہ ہے کہ میری شکیل رحمان صاحب جنگر جیو گروپ کے مالک ہیں ان کے بڑے بھائی میری جاوید رحمان وہ شدید بیمار ہیں ونٹی لٹر پر اور نیب چیئرمن نیب نے ایک جیسٹر کے طور پر ان کی رہائی کا حکم دیا لیکن ابھی تک وہ جج صاحب بھی میسر نہیں آئے ان کی رہائی ممکن نہیں ہو پائی پر دوسری بات یہ کہ اس وقت فلائٹ ہی گاڑی نہیں چل رہی بائی روڈ جانا پڑے گا ایک دن جانے میں لگ جائے گا ایک دن آنے میں لگ جائے گا تو اس پہ چیئرمن نیب جو ہیں انہوں نے جو ایک اچھا جیسٹر دیا ہے ہماری گزارش ہوگی فوری طور پر اپنے حکم پر عمل درامت بھی کرائیں ایک بات دوسری بات یہ سابق چیئرمن سائنس فانڈیشن کے ڈاکٹر فرید صاحب وہ فرید مالک صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ میں اور اس کی اپلیکیشن میں اور اس کی کمرشل میں بڑے گیپ ہیں پاکستان میں اور یہ جو ہرڈرز ہیں ان کو چودیس سب کو چاہیے کہ ان کو دوب کریں اور ایک بات یہ کہ اشفاق راؤ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ امریکہ لیڈ کر رہا ہے لیڈ کر رہا ہے یہ لیڈ کا لفظ مناسب نہیں تھا یہ دور نہیں ہو رہی یہ نشانہ بن رہے ہیں اور ان کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں تھا مناسب اچھے بہت بہت نہیں یہ مناسب آپ غلط سمجھیں مطلب یہ نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو خلیق ارشد صاحب ہیں جو یعنی فلور ملز اسوسییشن کے رہنما انہوں نے مجھے بڑی تفصیل سے لکھ کے بھیجا ہے کہ گندم پر جو نقل عمل پر پابندی ہے وہ ختم کی جائے سینڈ سے گندم یہاں لانے کی اجازت دی جائے اس کا ریکارڈ رکھ لے بارڈر کے اوپر پاس کو تاکہ واپس اتنی گندم سینڈ کو دے دی جائے پنجاب کی گندم لیٹ ہوئی ہے موسم کی وجہ سے بھی اور پھر انہوں نے کہا ان کو محکمہ جو جلدی ان کو اجرا کریں اور ان کے بجلی کے بل دیکھ لے ہار مل کے اس سے کتنی گندم پسائی کی ہے اب یہ قرائے دار ان کے بارے میں بار بار ہو رہا ہے جو قرائے دار حکومت ان کو کوئی قانون جاری کرے ان کو ریلیف ملے کچھ اور نہیں تو ففٹی پرسنٹ ان کے قرائے کام ہو جائیں جو لوگ مالکان ہیں وہ یہ قربانی دیں اور ہاؤس بیلڈنگ کے لیے اور کار فائنانس کے لیے جن لوگوں نے کرزے لے رکھے ہیں ان کو شرع سود میں جو کمی ہوئی ہے اس کا اطلاق فوری طور پر ہو داکہ وہ استفادہ وہ کر سکیں ان کا بوجھ ذرا حلقہ ہوسکے آجاتے ہیں کہ ہم نے اس مشکل صورتحال میں ضرورت مند خاندانوں تک کیسے پہنچنے حکومت بھی پیکجز کا اعلان کر رہی ہے مخیر حضرات بھی ان تک پہنچ رہے ہیں لنگر خانے بھی کھل رہے ہیں لیکن اس کا مناسب طریقہ کیا ہے ڈیٹا بینک کو بن رہا یہ نہیں بن رہا ڈاکٹر امجز ساکر صاحب جو اس فیلڈ میں کسی تاروخ مختاج نہیں وہ باہراز ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں یہ انتہائی مشکل وقت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ سے بات کریں گے کیسے ایڈنٹیفائی کیا جائے کہ فلانش شخص کو ضرورت ہے اور اس تک کیسے پہنچا سٹیک ہولنرز کے ساتھ مل کر ایک موومنٹ لانچ کریں اس کا نام چاہے وہ کچھ بھی رکھیں لیکن ہم نے اس کا نام رکھا ہے ہمسائے کی ہمسائے سے مواخات یعنی ایک ہمسائے دیکھے کہ میرا ہمسائے کہیں مشکل کے وقت میں تو نہیں پڑ گیا اور میں اس کی کیسے مدد کر سکتا دو محلوں کو کور کرتی ہے تو پھر مسجد کی جو نیبر ہوت کی مواقعات شروع جاتی ہے پہلی ہم نے سطح کو ہم نے این ٹو این موومنٹ کہتے ہیں دوسری کو ہم ایم ٹو این کہتے ہیں کہ موسک ٹو نیبر ہوت کہ یعنی مسجد کی سطح پر وہ وہاں وہاں مخیر حضرات ہیں وہ کٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو علم ہوتا ہے کہ کون سب سے زیادہ مستحق ہے اور کس کو اس وقت سب سے زیادہ محبت کی اور رخوت کی اور پیار کی ضرورت مسجد کو مرکز بنایا جائے راشن مسجد کو مرکز بنا جائے پہنچانے کے لی تیسری سطح سر دیکھیں صرف لاہور میں میں ارز کیا کہ چوبیس ہزار مساجد ہیں تیسری سطح میں یہ کہتا ہوں کہ مواقعات ہو یعنی دیفنس والے آپس میں مواقعات کیا کریں گے ان کو جاہیے کہ وہ جو گرین ٹاؤن ہے یا باگڑی ہے یا دور در علاقہ تو وہ کسی ایک بستی کو اپنا کے وہاں کی دو تین چار مسجدوں میں جا کر اپنی طرف سے وہ راشن پیک رکھائیں اور پھر وہ مقامی مسجد کی ذمہ داری ہے امام صاحب کی ذمہ داری ہے مسجد کمیٹی کے لوگ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے شفافیت کے ساتھ دیانت کے ساتھ ان لوگوں کو منتخب کریں سارے ارگنائز کرنے کے لیے میں تو پہلے حکومت کو یہ کہوں گا کہ میں خود آپ کو علم ہے کہ ایسسٹنٹ کمیشنر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ ایک سب رویزن میں ایک شہر میں منتخب کرے اپنے سیاسی نمائندوں کو ساتھ لے کہ اس شہر میں سب سے کمزور بستیاں کون سی ہیں دو تین چار اس کے بعد کہے کہ اس میں دو تین چار مساجد ہیں اور پھر ان مساجد کو مرکز بنا کر جو کچھ اور لوگ ہیں مثلا آج کل چھوٹیاں ہی تقریبا ہو چکی ہیں حکومت کے وسائل تو جب آئیں گے تب آئیں گے نا یہ لوگ دینے کے لیے کمر بستا ہیں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیسے دیں کس کو دیں تو اب اگر ہر شہر میں یہ پانچ مساجد ڈیکلیئر ہو جائیں اور پھر مقامی انتظامیاں سیاستدانوں کے ساتھ مل کے مخیر حضرات اور رضاکاروں کے ساتھ مل کے اور سیول سوسائٹی اورگنیزیشن کے ساتھ مل کے تو یہ مسجد جو ہے یہ خوبصورت حل ہے ایک انسٹیوشنل ارینجمنٹ ہے آپ نے تو شامی صاحب دیکھا ہمارے ساتھ جا کے مسجد میں ہم نے تیس لاکھ لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کر دیئے تو اس مسجد کے ایک بہترین انسٹیوشن کو جس میں برکت ہے صداقت ہے امانت ہے دیانت ہے صفائی ہے وقت کی پابندی ہے اور پھر اس کو ہم لوگوں کی تربیت کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کیسے جو ہماری دھونے کے معاملات ہیں ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو ایک تو یہ موڈل ہے جو حکومت کو چاہیے کہ اس میں ایک موومنٹ بنائے سماجی اداروں کو شامل کرے اور ہر طرح کے تعصف سے اور چوئیس سے بلند ہو کر سیاستدان مل کر بیٹھیں اور یہ کام کریں دوسری چند میرے پاس ایک اور کچھ تعویز میں کہنا چاہتا ہوں ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ بہت اب وقت کم ہے ڈاکٹر حمدی ساکر صاحب سے مزید تفصیل ہم کل کے پروگرم میں طے کریں گے عبدالش شکور صاحب اس وقت الخدمت فانڈیشن کے وہ ٹیلی فون لائن پر موجود اطلاع یہ بھی دیکھتے ہیں شکور صاحب آپ فرمائے آپ کیسے پہنچ رہے ضرورت جو سب سے بڑی سٹینک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ورکر کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے دس ہزار سے زیادہ ورکر ہیں جو اس ترال سے لے کراچی تک موجود ہیں اور ہم نے شہروں میں محلہ کمیٹیاں بنائی ہیں اور کوشش کر شہروں ہی کے اندر سے مخیر حضرات کو اپروچ بھی کر رہے اور پھر اس کے بعد کھانا تو مگر جو ایسی بستیاں ہیں جو مزدوروں کی ہیں کارکنوں کی ہیں دہاری داروں کی ہیں ان تک کیسے پہنچ رہے آپ بلکل ایسی ہے جی ہمارے ورکر چونکہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ان علاقوں جس میں یہ لوگ رہتے ہیں اور پھر گاڑیوں میں ہم اپنا سامان لیتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں پکپکہ اکانہ بھی پہنچاتے ہیں لیکن ہم ایک مہینے کا راشن جو ہے اس کو پیک کر کے ان فیملیز کی حوالے کرتے ہیں کتنے لوگوں تک آپ تقسیم کر چکے ہیں عبید اس وقت سے تقریباً ایک لاکھ لوگوں تک ہم پہنچ چکے ہیں جی اور میرا خیال ہے کوئی اپروکسی میٹلی تیس کروڑ روپے سے زائد کا سامان اب لوگوں سے کیا توقع ہے شاہلیں سر وقت ختم ہو گیا شکور سر بہت شکریہ آپ کے وقت شامی ماذرہ سر پروگرم ختم سراج موسیقی موسیقی موسیقی